کبھی کسی لالج کی وجہ سے کبھی کسی در کی وجہ سے کبھی کسی دھمکی کی وجہ سے سچ کو نہیں چھپایا ایامِ ازا امامِ آلی مقام سے منصوب یہ دن ہمیں اسی بات کا درس دیتے کہ ہم اپنے حق پر اپنے سچ پر کھڑے ہو جائیں چاہے ہمیں اپنی جان سے جانا پڑے اور ایک سید ہونے کے ناتے میری رگوں میں بھی خونِ حسین دوڑ رہا ہے تاریخ مشیر چیمہ اب آپ کو قبر تک پہنچائے گا تاریخ مشیر چیمہ تو قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتا تو اس طرح سے قبر 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 بہت سارے ٹویٹ پہلی کال 31 سیکنڈ کی کال تھی جس میں دھمکیاں دی گئیں پھر 10 بچکت 7 منٹ پر ایک کال موصول ہوئی جو کہ 45 سیکنڈ کی کال تھی آپ کے نظر اگر یہ خبر جھوٹی ہے حمد کیجئے آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے بسم اللہ الرحمن وحیم السلام علیکم بسم آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ گزشتہ دس برس کے دوران پروگرام سریعام کرتے ہوئے ہم پر متعدد مرتبہ حملے ہوئے کئی بار ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی آن کیمرہ بھی آف کیمرہ بھی ہمیں ہر طرح کا لالش بھی دیا گیا ہمیں ہر طرح سے ڈرائیا دھمکایا بھی گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم اپنے موقف سے اپنے پروگرام سے اپنے سچ سے اپنے حق سے اپنے کہے ہوئے کسی بھی لفظ یا کسی بھی حرف سے پیچھے ہٹے ہوں اور نہ ہی انشاءاللہ تعدم مرد کبھی ایسا ہوگا کہ ہم سچ سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے کسی خوف کی وجہ سے یا کسی بھی لالش کی وجہ سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایام محرم الحرام ہے امام حسین سے منصوب اور یہی درس کرملا ہے کہ آپ سچ پر اور حق پر ڈٹ جائیں چاہے آپ کو اپنے خانوادے کو ہی قتل کروانا پڑے چاہے آپ کو خود اپنا گلہ کٹوانا پڑے لیکن سچ اور حق کا علم ہمیشہ سر بلند رکھنا ہوتا ہے اور اسی درس کو اسی سبق کو لے کر ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جانتی ہے اور پاکستان کے عوام بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی کسی خوف کی وجہ سے کبھی کسی لالش کی وجہ سے کبھی کسی در کی وجہ سے کبھی کسی دھمکی کی وجہ سے سچ کو نہیں چھپایا حق کو نہیں چھپایا ہر سچ اور حق پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا اور یہی حق اور سچ ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی کے میگا سکینڈل کے حوالے سے بھی آپ سب احباب کے سامنے رکھا اس سے پہلے صرف چہمگویاں ہو رہی تھیں مختلف پلیٹ فارم سے مختلف طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں اور وہ غیر مصدقہ خبریں تھیں لیکن ہم نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے میگا سکینڈل کے حوالے سے جسے آپ ویڈیو کا سکینڈل بھی کہہ لیجئے منشریات کا سکینڈل بھی کہہ لیجئے بلیک میلنگ کا سکینڈل بھی کہہ لیجئے جس میں پچپنس سو کے قریب ویڈیوز کا ذکر تھا اور جس میں تقریباً پینتیس ہزار طالبات جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھتی ہیں ان کی عزتوں کا ان کی آبرووں کا دعو پر لگنا ہم سب کے سامنے تھا لیکن ہم نے الحمدللہ اس کیس کی آلف سے لے کر یہ تک تمام داستان آپ کے سامنے رکھی وہ کہانی تاریخ بشیر چیمہ صاحب اور ان کے صاحب زادے تک پہنچی تاریخ بشیر چیمہ صاحب اس وقت ایک بہتی طاقتور وفاقی وزیر قاف لیگ سے ان کا تعلق ہے بہاولپور کی تحصیل یزمان سے وہ ایلیکٹڈ ایم اینے ہیں ایک بہتی سیزنڈ پولیٹیشن ایک بہتی سینئر پولیٹیشن بہتی طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے پولیٹیشن ان کے حلقے میں اگر کسی سے بات کی جائے اور جب ظاہر ہے میں نے ان کا ذکر کیا ان کے صاحب زادے کا ذکر کیا کہ کس طرح سے ان کے صاحب زادے ولیداد چیمہ کی ویڈیوز پولیس کے ہاتھ لگیں پولیس نے کس طرح سے کاسالیسی سے کام کرتے ہوئے چاپلوسی سے کام کرتے ہوئے تاریخ مشہیر چیمہ صاحب کو آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ جس جس موبائل میں میرے بیٹے کی ویڈیو ہے اس موبائل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جائے اور یہ سارا معاملہ پھر اسلامی یونیورسٹی تک آیا یہ میجر ریٹائیڈ اجاز شاہ کا اس سارے ریکٹ اور مافیا میں کیا کردار تھا ہم نے ایک ایک تفصیل پرانے ویلاغ میں آپ سے شیئر کی لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمیں دھمکیاں دی جانے لگیں ٹویٹر پر برسرے عام دھمکیاں دی گئیں میں نہیں جانتا کہ ان کا سوشل میڈیا مینجر یا ہینڈلر کون ہے تاریخ مشیر چیما صاحب کا کہ اس نے کوئی ایک قبر کا لفظ دے دیا اور اس کے بعد بہت سارے ٹویٹس قبر کے لفظ کے گرد گرد گھومتے ہوئے ہم تک پہنچے اور بہت سارے ریپلائیوز جو تھے ان کے اندر نے لکھا ہوا تھا کہ تاریخ مشیر چیما اب آپ کو قبر تک پہنچائے گا تاریخ مشیر چیما تو قبر کی دیواروں تک پیچھا نہیں چھوڑتا تو اس طرح سے قبر 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 بہت سارے ٹویٹس ہم نے جن کو ہم نے کوٹ کر کے ری ٹویٹ بھی کیا ان کا ذکر ہمیں ملا ہم نے انیشیلی اس کو بہت ہی ذراہ تفنن دیکھا ہم نے کہا کہ چلیے جتنا کسی کا زور چلتا ہے وہ اپنے طور پر صرف سوشل میڈیا کی حد تک یہ کر رہا ہے لیکن پھر معاملہ ذرا اس سے زیادہ سنگین ہو گیا اب باقاعدہ طور پر قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں مختلف نمبروں سے میں یہ نمبر جو ہیں یہ تفصیلات جو ہیں وائس نوٹ مجھے موصول ہوا ہے وہ اداروں کو بھی ہینڈوور کر رہا ہوں جو متعلقہ اداریں تاکہ بات ریکارڈ پر رہے اگین کوئی خوف نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور آپ سب کی دعاوں کے صدقے کوئی ڈر نہیں ہے نہ ہی اپنے کسی موقف سے اپنے کسی لفظ سے اپنی کسی سچائی سے اپنی کسی خبر سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں ہم اپنے پرانے وی لاغ میں کہی ہوئی ایک ایک بات پر قائم ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی کا سکینڈل کس طرح سے سامنے آیا کس طرح سے منظر عام پر آیا کس طرح سے اس سکینڈل میں بھی اس یونیورسٹی کی 35,000 بچیوں کی عزتوں کو تصور نہیں کیا گیا ان کی عزتیں بچانے کی کوشش نہیں کی گئی ایک طاقتور وزیر کے بیٹے کو بچانے کی کوشش کی گئی اور اس سلسلے میں کچھ عزتیں محفوظ ہو گئی ورنہ اس ملک میں ایک عام طالبہ کی عزت یا عفت اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے ہاں ایک وزیر کے بیٹے کی عزت بہت بڑی عزت ہے اس عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کارروائی کا آغاز ہوا جس نے ایک سکینڈل کی شکل اختیار کر لی اور اس کی تمام تر تفصیلات ہم آپ تک پہنچا چکے نا یونیورسٹری انتظامیہ کو ہم نے بے گناہ خرار دیا ان کا جہاں جہاں پہ قصور تھا وہ بھی ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی گارڈز کی جگہ سیکریسی آفیسرز کے نام پر ایک پرائیوٹ مافیا رکھا گیا ہے اور وہ پرائیوٹ مافیا لڑکا اور لڑکی کو دیکھ کر ان کی خفیہ ویڈیو بناتے ہیں اور پھر لڑکی کو بلیک میل کیا جاتا تھا چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائیڈ اعزاز کی جانب سے اور یہ پوری تفصیل ہم نے اپنے ویلوگ کے اندر عرض کی تو گزارش یہ ہے کہ قتل کی ان دھمکیوں کی کھولی دھمکیوں کے باوجود ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے یہ ایامِ ازا امامِ آلی مقام سے منصوب یہ دن ہمیں اسی بات کا درس دیتے کہ ہم اپنے حق پر اپنے سچ پر کھڑے ہو جائیں چاہے ہمیں اپنی جان سے جانا پڑے اور ایک سید ہونے کے ناتے میری رگوں میں بھی خونِ حسین دوڑ رہا ہے اور میں بھی اپنے ایک ایک لفظ پر اپنے سچ پر اپنے حق پر قائم ہوں چاہے جتنی دھمکیاں دی جائیں چاہے جتنا ڈھرایا جائے چاہے جتنا دھمکا لیا جائے نمبر میں ضرور آن ریکارڈ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اس کا سکرین شاٹ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے یہ اوہائو کا یونائٹڈ سیٹس کا نمبر ہے پلس ون سے اس کا آغاز ہوتا ہے فائیو سکس سیون ایٹ زیرو سری ٹریپل سیون تھری اس سے نو بچ کر تریپن منٹ پر صبح ایک کال موصول ہوئی گزشتہ روز پھر نو بچ کر پچپن منٹ پر ایک کال موصول ہوئی جسے میں نے کارڈ دیا یہ پہلی کال اکتیس سیکنڈ کی کال تھی جس میں دھمکیاں دی گئیں پھر دس بچ کر سات منٹ پر ایک کال موصول ہوئی جو کہ پینتالیس سیکنڈ کی کال تھی جس میں مکمل خاموشی تھی اس میں مجھے نہ دھرایا گیا نہ دھمکایا گیا جو دھمکی تھی وہ پہلی کال میں تھی اور اسی نمبر سے ایک آڈیو نوڈ بھی موصول ہوا وہ آڈیو نوڈ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں ذرا ملاحظہ کیجئے اکرار صاحب آپ باز آج ہیں اور تارک برشیر کیمہ کے پیچھے پڑیوں میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ طاقت تارک برشیر جونسہ کیمہ ہے وہ کتنا بڑا انسان ہے اور کتنا طاقتور ہے اور آپ تو اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تو آپ لہٰذا باز آجائیں اور بھاولپور یونیورسٹی والے واقعے سے بہت دور ہو جائیں اگر آپ دور نہ نوئے تو اس کنجام بہت بورا ہوگا تو جناب یہ تو ظہر ہے میں نے جیسی طرح ٹویٹر پر بھی اعز کیا کہ وہاں بھی دھمکی ہیں اور یہاں پر باقاعدہ یہ میں نے اوفیشل کیمپین اداروں کو لانچ کر دی ہے جو بھی متعلقہ فورمز ہیں پولیس ہے ایف آئی ہے تاکہ کارروائی آگے بڑھائی جا سکے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹریس ہو سکے گا یہ نمبر لیکن چونکہ ہم نے جب کال بیک کیا تو یہ نمبر ہمیں بند ملتا ہے دوسری بات یہ پر لیا جائے ان کا موقف بھی معلوم کیا جائے کہ جو خبر اقرار رسل نے دی ہے آیا وہ خبر جھوٹی ہے اس میں کوئی سکم ہے اس کے اندر کوئی جھول ہے اس کے اندر کوئی خامی ہے لیکن تاریخ مشیر کیمہ صاحب نے مجھے کنفرنٹ کرنے سے انکار کیا صرف وہاں تلحہ جتوئی صاحب کی پروگرام میں بھی اور متعدد پروگرامز میں انہیں آن لائن لینے کی کوشش کی گئی لیکن اسلام آباد میں صحافیوں کی جانب سے جب انہیں کنفرنٹ کیا گیا اقتدار کے کوریڈورز میں سے جب وہ جا رہے تھے تو انہیں کہا گیا کہ کیا آپ کے بیٹے سے متعلق اور آپ کے بیٹے کے منشیات سکینڈل میں ملوث ہونے سے متعلق اور اس منشیات سکینڈل کے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سکینڈل سے ملنے سے متعلق یا ان کی آپس میں کسی تعلق سے متعلق یہ خبریں درست ہیں یا نہیں تو تاریخ مشیر شیما صاحب کے اندر کی جو فرعونیت ہے ان کے اندر کی جو رہونت ہے وہ کھل کر سامنے آئی اور انہیں ایک طرح سے جھٹکتے ہوئے موبائل وہ آگے گزر گئے یہ سوال ہمارے صحافی بھائی کا ملائزہ کیجئے آپ کے بیٹے کا تعلق جو ہے وہ بہت پور سکینڈل سے جوڑا جانتا ہے بڑا مودبانہ سا سوال تھا ظاہر اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے دیا جا سکتا تھا کہ جی غلط بیانی کی جا رہی ہے یا جھوٹ بولا جا رہا ہے یا ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ موبائل جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ کون یہ الزمات لگا رہا ہے تو صحافی نے کہا میڈیا یہ الزمات لگا رہا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میڈیا تو اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے یہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے تو جناب اس معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونے دے اور کون انویسٹیگیٹ کرے گا اس معاملے کو وہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی جو آپ کی کاسا لیس ہے جو آپ کے تلوے چاٹتی ہے جو آپ کی چاپلوسی پر تائینات ہے جس کا کام ہی صرف اور صرف آپ کو پروٹوکول فراہم کرنا ہے جس نے آپ کے بیٹے کی ویڈیوز ملنے کے بعد کہ وہ منشیات کے ریکٹ کا حصہ ہے وہ آئیس کی پارٹیاں کرتا ہے وہ آئیس استعمال کر رہا ہے وہ ویڈیو ملنے کے بعد اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی بجائے آپ کو اعتماد میں لیا آپ نے اس کے دوست کو اٹھوا گیا اس کے دوست کو اٹھوانے کے ساتھ ساتھ آپ نے متعدد لوگوں کے خلاف کارروائی یہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی اور بتائے گی کہ تاریخ مشیر سیما صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں یا ان کا بیٹا منشیات میں ملوث ہے اس پولیس کی رپورٹ پر قوم اعتماد کرے گی جو پولیس آپ کے گھر کی لونڈی کے سوا اور کوئی کردار ادا نہیں کر رہی تو جناب قوم جانتی ہے کہ اس طرح کی انویسٹیگیشنز یا اس طرح کی انکوائریز کے نتیجے میں کیا نتیجہ برامد ہوتا ہے حضور یہ معاملہ آپ جیسی طاقتور شخصیت کی آپ جیسے طاقتور شخصیت کے صاحب زادے کی عزت کو محفوظ کرنے سے شروع ہوا تھا اور آپ جیسے طاقتور کی عزت کو محفوظ کرنے پر ہی ختم ہوگا ہاں قوم کی عزت جائے بھار میں قوم کی جو پینتیس ہزار بیٹیاں اسلامی انویسٹی میں پڑھ رہی ہیں پاکستان کی باقی انویسٹیز میں پڑھ رہی ہیں ان کی عزت اور عبرو کی کوئی قدر نہیں ہے عزت اور عبرو آپ کی ہے ہماری جان بھی حاضر ہے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں سچ بتاتے رہیں گے قوم کو سچ قوم کے سامنے رکھا ہے اور اس کے بدلے میں اگر آپ جلِ الٰہی ہماری جان لینا چاہتے تو ہمارا سر حاضر ہے لیکن ہم اپنے لفظوں سے اپنی خبر سے اپنے سچ سے انشاءاللہ نزیز پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آج بھی اپنی خبر پر قائم ہیں آپ کے نظرے کے اگر یہ خبر جھوٹی ہے حمد کیجئے آئیے کسی بھی پلیٹ فارم پر بتائیے کہ اقرار الحسن نے جھوٹ بولا ہے غلط بیانی کی ہے قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون قوم سے سچ بول رہا ہے اور کون قوم سے جھوٹ بول رہا ہے آپ جیسے شخصیت جو کہ اقتدار کے کولیڈورز میں چلتے ہوئے اقتدار کی رہداریوں میں چلتے ہوئے اس بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا آپ کے خلاف چلنے والی خبریں یا آپ کے صحیفدادے کے خلاف چلنے والی خبریں درست ہیں یا نہیں ہیں جواب دے ہیں آپ عوام کو اسی عوام کے ووٹوں کے ذریعے آپ ایوان کے ان کولیڈورز میں اختدار کے ان رہداریوں میں پہنچیں آپ کو جواب دینا ہوگا آپ کو جواب دینا چاہیے یہ جو مجھے دھمکیاں دلوائی جا رہی ہیں یہ مجھے مختلف ذرائع سے مروانے کا کہا جا رہا ہے قتل کروانے کا کہا جا رہا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ چار لفظوں میں ڈینائے کر دیجئے سٹوری کو اور پھر ہم مزید شواہد کے ساتھ مزید ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بات